ایک عزیب بات بتا بندوں کو بندوں کے توڑنے کا آج آپ کو ایک اور دھماکہ بھی بتاتا جو اس وقت ہو رہا ہو ہو رہا ہو اس دن میرے پاس ایک صاحب آئے نہایت شریف آدمی مجھے کہلنے گے مجھے ایک مصیبت سے نکال کیا ہوا کہلنے گی میرے گھر والے گئے ایک آمل کے پاس ایک کسی صاحب کے پاس اس نے کہا جی کی جادو کرنے والا یہ بندہ ہے میرا نام اس نے بتایا پہلے سب کے نام پوچھ لیے اور سب کا سبجک پوچھ لیا اس نے آپ پہ فلان جگہ ڈیڑھ لاکھ ربے دیا ہے کسی کالے جادو گر کو چوڑے کو اس نے جادو کیے کئی خاندان اس وجہ سے ٹوٹے ہیں کہ ساس نے کہا بہو نے جادو کیا بہو نے کہا ساس نے جادو کیا اس نے کہا اس نے مجھے بتایا ہے اور بقیدہ قریبی ایسے رشتوں کو جن کے سینگ آپس میں اڑتے رہتے ہیں آمل اس کا نام لے لیتے ہیں جن کے سینگ آپس میں اٹکتے رہتے ہیں سوکن سوٹن پہو ساس نندے وغیرہ وغیرہ گھروں میں تھوڑی بہت ہوتی رہتی ہیں جہاں سینگ اڑتے رہتے ہیں وہاں وہ جا کے اس دکھتی رکھ کو بتاتے ہیں رشتے ٹوٹ جاتے ہیں نسلیں ویران ہو جاتی ہیں اور آپس میں یارانا آشکانا پیار محبت ختم ہو جاتا ہے حتیٰ کہ جنازوں میں نہیں جاتے اور قبروں سے نفرت کرتے ہیں مجھے ایک صاحب کہنے لگے میں اپنی ساس کی بہن تھی اس کی قبر پہ جا کے لانتے دیتا ہوں میں کہہ رہا کیوں میں نے کہنے لگا وہ مجھ پہ جادو کرتی تھی میں نے کہا تجھے کس نے بتایا کہنے لگے وہ ہمارے علاقے کے ایک فلان صاحب کے تعویز دم کرتے تھے انہوں نے بتایا اور وہ واقعی سارا دن تصویر لے کے ویٹی رہتی تھی میں نے کہا تجھے کیا خبر وہ درود پڑتی ہے وہ ذکر کرتی ہے وہ محمد آل محمد اصحاب محمد کی محبتیں لیتی ہے وہ اولیاء کے ورد پڑتی ہے تجھے کس نے بتایا تھا وہ نہیں مانا اچھا میں نے کہا یہ وظیفہ ہے پہلے دو وظیفے کٹھے کر تجھے مئی آکے خود اگر بتائیں مرنے کے بعد چلو مئی سے نہ پوچھ تیرا کوئی عزیز ایسا ہے جو مر گیا ہے اور وہ عزیز تجھے عزیز ہو کہ لیکن میری ماں ہے میں نے کہا امہ سے پوچھ امہ مجھ میں چاہتا ہوں تیری بہن نے کیا تھا میری ماں سی نے کیا تھا خالہ نے کیا تھا امہ سے پوچھ مرنے کے بعد میں نے کہا ہوں بتائی گی کیوں نہ بتائی گی تو دو عمل کٹھے کر ایک وہ نفل جو بتاتا ہوں صورت الحاق و متقاصر کے ہر منہ کر سکتا ہے میں پھر دور آ رہا ہوں نوافل کے شیخ العدیس رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب فضل دروشیح میں لکھے ہیں کئی ہمارے علماء فقہانے لکھے ہیں خاجہ حسن بسری رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے کہ اگر آپ اپنے کسی عزیز سے ملاقات کرنا چاہیں اس کا وصال ہو گیا ہے تو چار اقاد نماز نفل پڑھیں اور ہر نفل میں صورت فاتحہ کے بعد ایک بار صورت الحاق و متقاصر پڑھیں اور اس کے بعد سلام کے بعد درود پاک پڑھتے پڑھتے سو جائیں رات کو اس میس سے ملاقات ہو گئے کسی کو جلدی کسی کو دیر میں ہوتی ہے اور میں نے کہا ایک تو یہ کر لیں پھر سن لیں طریقہ چار اقاد نماز نفل ہر رکعت میں صورت فاتحہ کے بعد ایک بار صورت الحاق و متقاصر اور پھر رکوع سجدہ سلام چار رکع تحصیل پڑھنی اور پھر درود پاک پڑھتے پڑھتے سو جائیں اور اپنی اس میت جس میت سے جس مرہوم سے ملاقات کرنی ہے اس کا تصور کرتے کرتے سو جائیں دوسرا میں نے ان سے عرص کیا کہ آپ اس کے ساتھ ایک اور وظیفہ بھی پڑھ لیں اور وظیفہ بھی میں آپ کو بتایا کرتا ہوں یا علیم و علم نی یا خبیر و اخبر نی یا وحاب و حبلی دے پاک ایک تصویح پڑھ لیں یا علیم و علم نی مولا ساری کائنات کے علم تیرے پاس ہیں یا خبیر و اخبر نی خبریں می تیرے پاس ہیں آگے کی پیچھے کی ماضی کی اور موجودہ کی حال کی مستقبل کی آسمانوں کی زمینوں کی حشرات کی کائنات کے سارے نظام کی خبریں تو جانے یا علیم و علم نی یا خبیر و اخبر نی یا وحاب و حبلی اور تو ہی عطا کرنے والا ہے سب کو جب دینے پہ آتا ہے تو دیتا ہے من اسرار دنیا والآخرہ اللہ مجھ سے دنیا اور آخرت کے سارے پرتے ہٹا دے یہ ایک تسبیح کر دیکھ اس نے کیا میں آپ کو اس تناظر میں بات کر رہا ہوں کہ بندے کو بندے سے ملانا یہ میرا شعبہ ہے میں بھی کچھ دو چار تعویز اور وزیفیں بتاتا ہوں یہ ہم لوگ ہیں جو لوگوں کو توڑ رہے ہیں بندے کو بندے سے جدہ خونی رشتے جدہ کرتے ہیں سلح رحمیوں میں سلح رحمیوں میں خونوں کو جدہ کرتے ہیں اس نے تیرے پر کیا اس نے تیری ماں نے کیا تیری بھابی نے کیا تیری فلان نند نے کیا اور خاص طور پر وہ رشتے جہاں کوئی نہ کوئی کھٹ پٹ تھوڑی بہت ہوتی رہتی ہے انہی رشتے داروں کا نام زیادہ لیا جاتا ہے اور حتی کہ یہاں تک ہے اگر کسی کو کہہ دونا یہ بھی میرا تجربہ ہے کہ تیرے ان رشتے داروں نے نہیں کیا وہ کہتے ہیں اس کو سمجھ نہیں آئی اس نے ٹھیک سمجھا تھا یہاں تک میرا تجربہ ہے ہمارے ایک دوست ہیں وہ کہتے ہیں اپنی ہمشیرہ کو لے کے ہمارے پاس وہ کہتے ہیں میرے پاس ہمارے دوست ہیں وہ کراچی سے ہمشیرہ آتی ہے ان کی ہمشیرہ کو لے کے لاہور کے ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں یہ سچا واقع ہے جو ڈاکٹر بیماری بتائے جتنی بڑی وہ کہتے ہیں یہ سمجھ دار ڈاکٹر ہے اور جو جتنی بڑی بیماری نہ بتائے وہ کہتے ہیں اس ڈاکٹر کو پتا ہی نہیں ہے جائل آدمی ہے اس کو رات کو امہ خام میں آئی کچھ دن کرتا رہا کچھ دن کرتا رہا رات کو والدہ صاحبہ خام میں آئی اور والدہ صاحبہ سے عرض کیا کہ امہ مجھ میں میری خالہ نے جادو کیا کہا بیٹا تیری خالہ کا درجہ جنت میں مجھ سے اونچا ہے خیال کرنا ہاں تیری خالہ کا درجہ جنت میں مجھ سے اونچا ہے بیٹا وہ تو عمال کرتی تھی درودے پانک بہت بڑھتی تھی وہ تسبیحات ذکر کرتی تھی بیٹا چند پیسے لینے والوں نے تجھے غلط خیمی میں ڈالا ہے اور فرمایا امہ کہنے لگے توبہ کر ورنہ تر یہ آخرت خراب ہو جائے یا ویسا طاق نہیں ڈالا ہے جانی حسین زماد کرتی Rosen زمگریر ڈالا ہے اور بے